بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزیو کے تحت حلب بھی لیا ہوا ہے پھر بہت ساری اور متنازش چیزیں ہیں وہاں پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے پھر اپنی ایجنسیز کے زیرے نگرانی یعنی جو لوگ حراسہ کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے زیرے نگرانی اب عرشت شریف صاحب کی انکواری کریں گے تو یہ کیا انکواری ہوگی تو والدہ محترمہ جو ہیں ماجی نے ایک بیان جاری کیا ہے اور جو بیان ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی کیا ہے وزارت دفاع کی درخواست پر صحافی عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کیلئے کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے اور نوٹیفیکشن اس کا جاری کر دیا گیا ہے ریٹائر جسٹس عبدالشکور پراشا صاحب کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا کمیشن میں اڈیشنل انسپیکٹر جرنل پولیس عثمان انور اور اور انٹیلیجنس بیارو یہ آئی بی کی ہیں دوسرے والے جو ہیں آئی بی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر جرنل عمر شاہد حامد یہ شامل ہوں گے اب یہ وہ لوگ ہیں جو شہباز شریف کے زیرنگرانی کام کر رہے ہیں انڈر کام کر رہے ہیں اور جو ریٹائر جسٹ صاحب ہیں ان کی بھی شورت آپ کے سامنے ہیں اعلامی میں کہا گیا ہے کہ کمیشن پاکستان کمیشن انکواری ایکت دودہ سترہ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اور وفاقی کبینہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ صحافی عرشت شریف شہید کے قتل کے بعد وزارت دفاع نے حقائق معلوم کرنے کے لیے کینیا حکومت کے تعاون کے ساتھ ساتھ واقعے کی اعلیٰ سطح کی انکواری کر دین کی تجویز دی ہے اس واقعے کے بعد مسلح فواج کے خلاف غیر دلوری افوائیں خطرناک کیاس آرائیاں اور غلط مہم چلائی جا رہی ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ تو عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں ہمیں تو انکواری چاہیے اب اس کے اندر ذمہ دار x ہو y ہو z ہو a ہو b ہو c ہو کوئی بھی ذمہ دار ہو جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو ہم چاہتے ہیں سزا ملے اس کے اندر تو ابھی کسی کا نام لیا ہی نہیں نہ ان کی فیملی نے لیا نہ ہم صاحبیوں نے لیا کسی نے نہیں لیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کون ہے جس نے ان کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا تو ماجی کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دوں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شہید عرشت شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکواری کمیشن کو وزیر آزم میاں شہباز شریف کے اپنے جاری کردہ بیان سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے شہید عرشت شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے بلکہ ایک ہائی پاور جنیشل کمیشن یا اقوام مدحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنایا جائے تاکہ انکواری کمیشن پر خاندان اور صحافی برادری کا اعتماد قائم ہو سکے کیونکہ جس قرب سے شہید عرشت شریف شہید کا خاندان گزر رہا ہے اس میں مزید اضافے کے بجائے انصاف کی مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید عرشت شریف شہید پر ملک بھر میں کئی بغاوت کے مقدمہ درج کروائے اور اپنے وطن کی زمین اس کے لیے تنگ کر دی جس کی وجہ سے شہید کو ملک چھوڑ کر دبائی جانا پڑا اور وہاں سے بھی ان کو بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا آج وفاقی امد نے اپنے دو ماتحد سرکاری افسران اور ایک ریٹائر جسٹس پر مشتمل کمیشن بنا دیا ہے کیا اس سے کسی بھی قسم کی آزادانہ تحقیقات کی توقع ممکن ہو سکتی ہے بلکل نہیں وزیراعظم میاں شہباشری فوری طور پر اپنے جاری کردہ بیان کے مطابق کمیشن کی تشکیلے نو کے لیے ممکن بنائیں انہوں نے پی ایف یو جے سمیت ملک بھر کی صحافتی برادری کو بخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہید عرشت شریف کا خون نہ حق کسی بھی صورت رائے گا نہ جانے دیں اور اپنا بھرپور حق اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں والدہ شہید عرشت شریف شہید یہ جی سٹیٹمنٹ ہے ماجی کا اور بلکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے ایک ماں کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ انکواری کے اوپر انگلی اٹھائے تحقیقات کے اوپر انگلی اٹھائے کہ جنہوں نے مارا وہ کیسے تحقیق کر سکتے ہیں یا جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے ان کا قتل ہوا وہ کیسے تفتیش کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے آفیسر لگوائیں گے اپنی مرضی کے اپنا تائج نکلوائیں گے بلکہ اس قتل کے اوپر بھی آپ سیاست کھیل رہے ہیں کرنے کا ارادہ کیا ہے سمجھئے ذرا اس کو یہ جو کمیٹی بن گئی ہے اس کی توجہ یہ نہیں ہوگی کہ عرشت شریف شہید کا قتل کیسے ہوا کیا وجوہات نہیں کیوں نکلنا پڑا یہ ڈھونے گے کہ اس انکواری میں امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کے مخالفین کو کیسے فکس کرنا ہے یہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے بے شرمی لیکن یاد رکھنا وہ شہید ہے کہیں گیا نہیں ہے ایدھر ہی ہے اور وہ انشاءاللہ ان چیزوں کا مقابلہ کرے گا اور آپ دیکھیں گے مقابلہ ہم سب مقابلہ کریں گے عرشت شریف بھائی کی فیملی فیصلہ کرے صرف ہم سارے حاضر ہیں جب وہ کہیں گے جان کہیں گے ہم آئیں گے جس وقت بلائیں گے اس وقت آئیں گے اب اس میں جو انکواری ہونی چاہیے ایک تو ہونی چاہیے بیندل قوامی کسی کمیشن کے ذریعے سے یا کوئی عالمی ادھارے کے ذریعے سے یو این کروائے تو سب سے اچھا ہے اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ ہیں ایک تو عرشت شریف صاحب نے جتنے ڈاکومنٹ لکھے خطوط لکھے ان سب کو نکال کر پڑا جائے کہ انہوں نے چیف جسید اور پاکستان کو کیا کہا صدر پاکستان کو کیا کہا پھر جو سینٹ کی کمیٹری برائے اطلاعات ہے اس کے اندر عرشت شریف صاحب نے میری موجودگی میں دو مرتبہ بڑے دبنگ انداز میں اپنا موقف اور جو خطرات تھے وہ ان کے سامنے رکھے سینٹ کی کمیٹری برائے داخلہ کے اندر ان کے بیانات موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں یہ ویڈیوز نکالیں ان کو سنیں آپ کو پتا چلے گا اس میں میں نے بھی بولا ہے سمی ابراہیم صاحب نے بھی غالباً بولا ہے سابر شاکر صاحب نے بھی بولا ہے کچھ اور صاحب یہ انہوں نے بھی بات کی ہے ہمارے بھٹ صاحب اسلام آباد والے انہوں نے بھی بات کی ہے تو وہ جو باتیں ہیں ان کو نکال کر سنیں آپ کو پتا چلے گا کہ کون تھا جو ہمیں خوف زدہ کر رہا تھا اور ابھی تک کر رہا ہے ان بیانات کی ریکارڈنگ موجود ہیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ مل سکے پھر آپ پتا کروائیں کہ یہ جتنی ایف آئی آرز ہمارے اوپر ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ حراسہ ہو رہے تھے گرفتاریاں ہو رہی تھی تنگ کیا جا رہا تھا زمین تنگ کی جا رہی تھی جیسے کہ ان کی والدہ نے اپنے بیان میں لکھا یہ تمام ایف آئی آرز ان کا ریکارڈ دیکھا جائے ان کی تحریر دیکھی جائے ایک ہی جیسی ہے ایک ہی دفتر سے نکلی ہے ایسا لگتا ہے جس نے کیا ہے میں تو اس کا پتا ہے اور کس نے ان کو کہا کہ آپ یہ مقدمے درج کروائیں میرے تو جو مدعی ملے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہے اس سوالے سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پرچا ہم آپ کے اوپر دے رہے ہیں ہم سے تو صرف آئی ڈی گارڈ مانگا گیا تو اور یہ پرچا ہو گیا ہے پھر یہ ایک جیسی تحریر ہیں ساری کی ساری عدالتی احکامات بھی ان کے اوپر موجود ہیں اور عدالتی پرسیڈنگ جو ہی ہیں ان کو بھی دیکھیں پھر وہ کیا حالات تھے جن میں ارشد بھائی کو پاکستان چھوڑنا پڑا یعنی کون سے لوگ آئے تھے آ کر تائنات ہوئے اس کے بعد سختیاں ہی گل بھی گرفتار ہو گیا ہے اماد یوسف صاحب گرفتار ہو گیا ہے ایئر وائی کو رات و رات بند کر دیا گیا اتنے سخت اقدامات کیے گئے کہ ارشد بھائی کو پاکستان چھوڑنا پڑا اس رات تین لوگ اسلام آباد سے نکلے تھے ایک ارشد شریف صاحب وہ دبائی چلے گئے ایک خاور گھمن صاحب وہ اپنے گاؤں پہنچ گئے ایک کاشف اباسی صاحب وہ لاہور پہنچ گئے اور اس طرح کراچی میں ریڈ ہوا اور اماد یوسف صاحب گرفتار ہو گیا ہے اچھا وہ کون تھا جس نے یو اے ای سے ارشد شریف صاحب کو نکلوایا یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس کی انکواری ہونی چاہیے آخر میں آپ کینیا پہنچیں اور جا کر دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب کا وہاں پہ قتل کیسے ہوا یہ چیزیں وہاں پہ جا کے دیکھی جا سکتی ہیں ارشد شریف بھائی جن دوستوں سے رابطے میں تھے ان میں میں بھی ہوں اور بہت سارے دوست ہیں کئی ایسے دوست ہیں جن میں دن میں دو دفعہ بھی وہ رابطہ کرتے تھے ان کی ایلیا سے بھی ان کا رابطہ رہتا تھا ماجی سے بھی ان کا رابطہ رہتا تھا ان کی جو ٹیم ہے اس سے ان کا رابطہ رہتا تھا جو ان کے کلیگز ان کے ساتھ چینل میں کام کرتے ہیں ان سے ان کا رابطہ رہتا تھا چینل کے مالکان اور باقی دوست جن جن سے ارشد شریف صاحب کا رابطہ رہتا تھا اور وہ انفرمیشن شیئرنگ کرتے تھے وہ تمام لوگوں کے انٹریوز بھی کیے جائیں اور پھر جن لوگوں کے ہم نام بتائیں ان کے بھی انٹریوز کیے جائیں اور جا کے ان سے پوچھا جائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس بنیاد پر کیا تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ارشد شریف بھائی کو انصاف ملنا شروع ہوگا اور معاملہ انصاف کی جانب بڑے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور جان بوجھ کر چیزوں کو گھما کر اس کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک تو لانگ مار چل رہا ہے پاکستان میں اگر ارشد شریف شریف بھائی کو انصاف نہ ملا تو ایک اعتجاج پھر ہم بھی کریں گے پھر چاہے آپ ہمیں گرفتار کریں ماریں کچھ بھی کریں آپ ہمیں مجبور نہ کریں ارشد شریف بھائی کی ماجی نے ایک بیان دیا ہے اس کے وزن کو محسوس کریں پاکستان کی فوج کہہ چکی ہے کہ آپ باہر سے انکواری کروا دیں کسی عالمی ادھارے سے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کروائیں عالمی ادھارے سے انکواری تاکہ جو بھی مجرم ہے اس کو پتا چلے اب آجیں باقی خبروں کی طرف ایک تو ارشد بھائی والا معاملہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا اس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب سے ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دلوائے جا رہا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل میں پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب ابھی ان باتوں کو آپ سیریس نہیں لے سکتے فواد چودری صاحب نے ایک بڑا امپارٹنٹ انٹریو دیا ہے دنیا نیوت کو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروانا چاہتی تھی لیکن نواز شریف نے اوور رول کیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے ایوان صدر میں یا صدر پاکستان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو دوبارہ یقین دلائے گیا تھا انتخابات کا لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے بھی بیکڈور چینل مذاکرات چل رہے تھے اب بھی چلتے رہتے ہیں بیکڈور چینل کبھی بند نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا کہ حسد عمر اور پروید خٹک صاحب یہ دو لوگ تو اب کنفرم کر لیں یہ بیکڈور چینل جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ان کا حصہ رہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہی مرتبہ کے الیکشن کروائے جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب اڑ گئے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب تک میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آتا تب تک پاکستان میں الیکشن نہیں کروائے جائیں گے اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیت جائے گا اب اس کا ریزن آپ سمجھئے کہ اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے ٹوٹل سینٹس سینٹس میں سے انتیس انتخابات عمران خان صاحب جیت گئے ہیں ایک کے اندروں نے ہی صحیح نہیں لیا ورنہ تیس جیت جاتے تو یہ اگر آپ پرسنڈیج میں جائے نا تو ستر سے اسی فیصد الیکشن عمران خان جیت رہے ہیں پاکستان میں اور بہت بڑی تعداد میں جیت رہے ہیں تو نواز شریف صاحب اور ان کا بیانیاں پٹ رہا ہے لگاتار پٹ رہا ہے اور اس بیانیے کو بچانے والا بھی اب کوئی موجود نہیں تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں جیتنے کے قابل نہ ہوں تب تک الیکشن نہ کروائے جائے پاکستان میں یہ خوف ہے جو نواز شریف کو بھی ہے جائیں گے لیکن سندھ میں اس وقت جو صورتحال ہو گئی یہ نا سلاب کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پورے زور کے ساتھ اتری تو وہ پیپلز پارٹی کو اندرونے سندھ کے اندر وائپ آؤٹ کر سکتی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے بلوچستان بھی فضل الرمان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے کیونکہ بلوچستان میں فضل الرمان صاحب کئی نشستیں جیت جاتے تھے اپنے مندیں کھڑے کرتے تھے مولانا شہرانی صاحب کا ووٹ پڑتا تھا فضل الرمان صاحب کو مولانا شہرانی صاحب کی جماعت بلوچستان میں بہت طاقتور ہے اگر آپ کوئیٹا کی سراؤنڈنگ سے چلے جائیں دور دراز کے علاقوں میں پشین میں اکلا سیف اللہ میں اکلا عبداللہ میں باقی ساری علاقوں میں تو وہاں جو مضبوط ترین جماعت ہے یعنی نصیر آباد تک اور دیگر علاقوں میں تو یہاں پہ سب سے مضبوط جماعت جو ہے وہ مولانا شہرانی صاحب کی جماعت ہے اور وہ الیکشن جیت جائے گی بڑے آرام سے تو فضل الرمان صاحب کے لیے بھی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں یہاں پہ اچھا پولیس کو عجیب عجیب چیزیں دے رہی ہیں اسلام آباد میں انتظامیہ یعنی ایک تو کہتے ہیں کہ ملک بہت غریب ہے عمران خان نے اتنے سارے علکوں میں الیکشن کیوں لڑا اور جدید ترین ہتھیار اور عجیب عجیب چیزیں لوگوں کو ٹورچر کرنے کے لیے پولیس کو فرام کی جا رہی ہیں مثال کے طور پر سمہ ٹی وی نے بتایا کہ جی کوئی پیپر گنز فرام کی جا رہی ہیں چالیس ہزار ہزار گنز اور ساٹھ ہزار جو اینا وہ پینٹ اور پیپر گولیاں اور یہ چیزیں ذخیرہ کی گئی ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں خارش ہوتی ہے اور کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں بعد میں جا کے تو ساتھ ایک کے کپڑے لے کے جائیے گا جب خارش ہو تو پھر کپڑے آپ کو تبدیل کرنے پڑ جائیں گے جو لوگ جا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ گاڑی کی سکرین پر اگر مارتے ہیں تو اس سے ایک رنگ پھیل جاتا ہے تو پھر گاڑی آگے دیکھ نہیں سکتی ڈرائیور کو نظر نہیں آتا تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی اسلام آباد پولیس کو دی جا رہی ہیں جیسے کہ دشمن ملک خدا نہ خاصتہ حملہ کرنے والا ہو اور خبریں اس کے بعد بھی اچھی نہیں ہیں اس کے بعد والی خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزارت پٹرولیم نے سردیوں میں بڑے پیمانے پر گیس کے بہران کا خدشہ تائر کر دیا ہے اگر ایسا ایک سٹریٹمنٹ دیا ہوتا حماد حضر نے تو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے طبعی پھیڑ دینی تھی جیو نے سما نے دنیا نے باقی سب ٹی وی چینل نے اڑا کے رکھ دینا تھا پاکستان کے 95% میڈیا نے آج اسی کے اوپر کام کرنا تھا اگر یہ سٹریٹمنٹ کہیں حماد حضر کے دور میں یا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آیا ہوتا لیکن موجودہ حکومت صاف کہہ رہی ہے کہ شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہونی ہے گیس کی سردیوں کے اندر کیونکہ یہ حکومت کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں کر سکی ایک اور بری خبر ہے ان کے لیے بلکہ ان کے سہولتکاروں کے لیے بھی آئی ایم ایف نے نئی قسط دینے سے پہلے حکومت کی کارکردگی دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے اب حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی حکومت کی کارکردگی آپ سمجھتے تو ہیں کہ کوئی بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں نہ ریمٹنسز جو ہیں وہ بھی لگاتار کم ہو رہی ہیں سرمایہ کاری پاکستان میں وہ بھی کم ہو رہی ہے اور مہگائی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کو سبسیڈیز دینے ہی پا رہے اور ٹیکس کے ٹارگٹ بھی پورے نہیں ہو رہے تو ایسی صورتحال میں جو اہداف پورے نہیں کر سکی موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کے بعد عداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ای ایم ایف جب اگلی قس دینے کی بات کرے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اور فیلئر ہوگا کیونکہ اس آگڈار صاحب کو تو انہوں نے مو لگانی سی انکار کر دیا ہے اور وہ اس آگڈار صاحب کو ایک ایسے وزیر خزانہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو نورملی وعدہ کچھ کرتے ہیں اور کر کچھ دیتے ہیں یعنی وعدہ خلافی غلط بیانی اس کے طور پر وہ دیکھتے ہیں پہلے بھی انہوں نے سرخ جنڈی دکھائی تھی کوئی بات نہیں سنی اس آگڈار کی اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو لائے گیا ہے ابھی اس آگڈار صاحب کہتے ہیں اور وہ اب پہلے کہتے ہیں کہ ڈالر میرے آنے پہ میں جہاز میں بیٹھا ڈالر سستہ ہو گیا اور اب کہتے ہیں ڈالر کا تو میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ڈالر کا تعلق اب کہہ رہے ہیں کہ سکیٹ بینک کے ساتھ ہے کتنا بڑا فراڈ ہے وہ آدمی جو کہتا تھا کہ ڈالر کو میں لے آنگا 130 رپے پہ 135 رپے پہ کبھی کہتا تھا 100 رپے پہ لے آنگا وہ آدمی اب کہہ رہا ہے کہ ڈالر کو تمہیں ٹھیک کر نہیں سکتا اور جب نیا نیا آیا تو انہوں نے بہت روک کے دبا کے ڈالر کو ایک دم نیچے کیا تھوڑا 10-15 رپے تو رولا ڈال دیا تھا کہ یہ میری کار کر دی گئی ہے میری کار کر دی گئی ہے اب جب وہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچ رہا ہے اور جس دن انہوں نے ال سیز کھولی اس دن جو پینڈنگ کی ہوئی ہے تو یہ تو بہت اوپر چلا جائے گا اس کے پہنچنے میں کم سے کم ایک ہفتہ پانچ دن سے ایک ہفتہ زیادہ لگے گا میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ لانگ مارچ کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے یہ اب 10 تاریخ یا 9 تاریخ کو اسلامباد پہنچے گا 4 تاریخ کو اسلامباد نہیں پہنچ سکے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ سلو ہے اور لوگوں کی شرکت بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت شکریہ تکلیت نے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ